موسیقی 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 کیا واقعی کھوتا کڑائی تھی؟ اگر یقین نہیں آرہتا خود جاکے کھاکے دیکھ لو بہت برا کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آدم اور سرمد ایسا کر ہی نہیں سکتے وہ کر چکے ہیں اببہ ہمیشہ پتھر پھیک کر لڑائی کا آغاز تمہاری طرف سے ہوتا ہے کین اببہ میں نے کچھ نہیں کیا یہی تو تمہارا مسئلہ ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم کچھ کرتی نہیں ہو اور یہ پیج کس نے ہیک کیا تھا یہ تو یقین ہے کہ چھوٹی الائچی کا کام ہوگا مجھے نیہا باجی نے کہا تھا کہ پیج ہیک چلو جا فورا لیپ ٹاپ اور سیل فون لے کر آ فورا چلو شروع ہوگی پابندیاں پابندی تو آپ پر لگنا چاہیے اببہ دو انتہاوں پر چل رہے ہیں نا مطلہ اکلوتے بیتے پر انتہا کی پابندی اور ان پوتیوں کو لا محدود آزادی خدا کے لیے متوازن انداز میں چلنا سیکھیں اور نیہا تمہیں شرم آنی چاہیے تمہارے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ تم لوگ کے بزنس تباہ کردے پر تل گئی ہو اس طرح کی تربیت کی ہے تمہاری امان ہے تمہاری تو اس میں ماں کی تربیت کہاں سے آگئی کیونکہ جب آپ کی اولاد کچھ غلط کرتی ہیں نا تو ماں کی تربیت پر ہی سوال اٹھایا جاتا ہے اب وہ وہ چپ رہو تم سٹیڈیز کے بجائے اخلاقیات پر فوکس کرو ٹاپ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے اگر اخلاقیات کی پاسداری کرنا نہیں جانتی میں یہ گدھے کا گوشت اخلاقیا کے کون سے زمرے میں آتا ہے آخر اس میں صرف شرم دلائی ہے آپ لوگوں کو کہ گدھو والی حرکتیں کرو گے تو گدھے کا گوشت بھی کھا کر دیکھو ورنہ وہ مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا کیا واقع میں گدھے کا گوشت نہیں تھا ساری اببا جاؤ یہ دونوں چیزیں میری سٹیڈی میں رکھو اور بھول جاؤ کہ یہ تمہاری زندگی میں کبھی تھا گھی تمہارا اور ماہا کا اب سے ایک مہینے کا جے پھرچ بند بہت پاٹیا کرتی پھر رہی تھی نا اور جاؤ آدم کو سوری کر کے یہ چیک دے کر آؤ ابھی کیا ابھی اب وہ میں ہاں تم کیونکہ ہر ذرخیز آئیڈیا تمہارے ہی دماغ سے اٹھتا ہے آئندہ کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ نقصان تمہارے اببا کو ہی بھڑنا پڑے گا آہ آپ واقعی ڈیڑھ لاکھ روپے بھیجن گے انہیں ہاں تمہاری آلاد نے ڈیڑھ لاکھ کا ہی نقصان کیا ہے انہ کا چلو جاؤ دیکھ رہا انہیں میں جاتا ہوں بچی کے ساتھ نہیں کوئی ضرورت نہیں آپ کو ارے تو جوان بچی کو کھیلہ بھیج دوگی کیا ہاں یہ جوان بچی آپ کی ویسپا پورے شہر میں اڑا سکتی ہے لیکن سامنے والے گھر نہیں جا سکتی چلو جاؤ